ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ کیسے پلانٹس اور اینیملز جو ہیں ان میں کون کون سی ایڈپٹیشنز آتی ہیں تاکہ جو انوارمنٹ میں ہیں ایڈپٹ ہو پائے لیکن یہ ایڈپٹیشنز ہم پٹکولرلی ڈسکس کریں گے کہ لائٹ کے بارے میں ان اینیملز اور ان پلانٹس میں کون کون سی ایڈپٹیشنز آئی ہیں آپ اپنے لور کلاسز سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں جو پلانٹس میں جو گرین کلر کی پیگمنٹ ان کے لیوز میں ہوتی ہے وہ کلورفل کہلاتی ہے اور اسی کلورفل کے ترو فوٹو سینٹسز پاسیبل ہے اور پلانٹس اپنی گزہ بناتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو کلورفل مالیکیولز ہیں یہ اس طریقے سے ایڈپٹ ہوئے ہیں اگر ہم مالیکیولر لیول پہ ایڈپٹیشنز کا ذکر کریں تو یہ اس طریقے سے ٹورڈز لائٹ ایڈپٹ ہوئے ہیں کہ یہ ٹریپ کرتے ہیں لائٹ کو سو اس طریقے سے باہر نکل کے ہم دیکھیں گے جو لائٹ کی جوریشن ہے پلانٹس میں لائٹ کی جوریشن فلاورنگ کو ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ یہ پلانٹ کب فلاور کرے گا اس میں فروٹس کب نکلیں گے اس کی گروہ کب ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو پیریڈ یہ فوٹو پیریڈ ہے کہ کس پلانٹ کو کتنی لائٹ چاہیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فلاورز بیئر کرے فروٹس بیئر کرے گروہ کر پائے اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو پائے تو اس میں ہمارے پاس جو پلانٹس ہیں پلانٹس کی ایک ٹائپ ہے جس کو آپ کہتے ہیں شارڈے پلانٹس شارڈے پلانٹس میں جو لائٹ ہے لائٹ بارہ گھنٹے سے کم بھی اگر پلانٹ پہ پڑے تو بھی پلانٹ اچھے طریقے سے فلاورز بیئر کر سکتا ہے اور یہ گروہ کر سکتا ہے جیسے سیریلز ہیں ان کو شارڈے پلانٹس کہا جاتا ہے اب کچھ پلانٹس ایسے بھی ہیں جن میں ایٹ لیسٹ فار ٹویل آورز لائٹ رہنی چاہیے تاکہ یہ پلانٹس اچھے طریقے سے فلاورز بیئر کرے فروٹ بیئر کرے اور گروہ کر پائے ان کو ہم لانگ ڈے پلانٹس کہتے ہیں ان میں آپ کی ایکزامپل ہے ٹرائٹکم ایسٹیوم بارٹنیکل نیام ہے کس کا ویٹ کا یہ لانگ ڈے پلانٹ ہے اب اسی طریقے سے اینیملز میں بھی بریڈنگ ٹائم سکن کالر اور ورکنگ پیریڈز جیٹرمائن کرتی ہے لائٹ جیسے کہ آپ دیکھئے جیسے ڈیر ہے ڈیر میں تب میٹنگ ہوتی ہے ریپروڈکشن ہوتی ہے یہ بریڈنگ تب کرتے ہیں جب شارڈ ڈیز ہوں اس کا مطلب ہے جب لائٹ بارہ گھنٹے سے کم دن میں رہتی ہے تب یہ یہ کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں ان کو جیسے ان کو ہم نے کہا تھا شارڈ ڈے پلانٹ ان کو شارڈ ڈے اینیملز بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ٹرکی ہے یہ اینیملز تب ریپروڈیوز کرتے ہیں جب جب ڈے کی لائٹ بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو سپرنگ میں یہ ریپروڈیوز کرتے ہیں تو یہ کہلاتے ہیں لانگ ڈے اینیملز اب کچھ اینیملز جو ہیں وہ ایکٹو ہوتے ہیں جب لائٹ کام ہوتی ہے صبح جب سن رائز ہو جاتا ہے اس کے بعد شام کو جب سن سیٹ ہو جاتا ہے لائٹ کام ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ یہ ایکٹو رہتے ہیں ان اینیملز کو کرپسکیولر اینیملز کہا جاتا ہے جو ایکٹو ہوتے ہیں ایر تھے تاиг twelve سن رائز ڈے تس رہتے ہیں وہ انکٹو رہتے ہیں نائٹ میں ولیٹ میں لیکن وہ ایک دی رہتے ہیں نائٹ میں جب لائٹ نہیں ہوں ان کو کہا جاتا ہے نوکٹرنال آئی něمل کچھ اینمل آئیسے ہیں جو ایک دی رہتے ہیں 인가 میں رہتے ہیں نائٹ کے ٹائم میں میں لائٹے رہتے ہیں جیسے ہیومن سے ان کو دی implant animalūس کہا جاتا ہے تو یہ کچھ adaptions involved plants and animals towards the fluctuating this light position ہوتا ہے heat occurs ملتے ہیں یہ سوچا ہے جوہے لوگوں نے جوہے ویڈیوی کبھی لگردی ویڈیوی جوہاں بردی دور ملتے